دوستو آج بھارت کی گنتی دنیا کے اگرنی دیشوں میں ہوتی ہے کیونکہ وہ ہر کشیتر میں تیزی سے وکاس کر رہا ہے چاہے رکشہ کشیتر ہو یا شکشہ، آئیٹی فیل ہو یا انترش ویجیان، ہر طرف بھارت کا ڈنگ کا بج رہا ہے لیکن اب بھارت نے ایک اور قدم بڑھاتے ہوئے میڈیکل کے کشیتر میں بھی اپنا بھوکال قائم کر لیا ہے اس کشیتر میں بھارت کے بڑھتے قدم سے امریکہ اور دوسرے یورپ کے دیشوں کو سانپ سونگ گیا ہے وہیں چین اور پاکستان کو بخار چڑ گیا ہے کیونکہ اب دنیا کے لوگ علاج کے لیے امریکہ یورپ اور چین نہیں بھارت آتے ہیں میڈیکل کشیتر میں بھارت کی اس اپلبدی سے جہاں بھارتواسی گدگد ہیں وہیں دنیا کے دوسرے دیشوں کی چنتہ بڑھ گئی ہے میڈیکل ہب کے روپے بکست ہو رہے بھارت نے ویدیشی ڈاکٹروں کی قابلیت پر بھی سوالیا نشان کھڑے کر دیئے ہیں دوسرے مہنگے علاج کو لے کر بھی لوگ ویدیشوں کے بجائے بھارت کا روح کر رہے ہیں کیونکہ یہاں علاج دنیا کے دوسرے ملکوں کے مقابلے کافی سستہ ہوتا ہے لیکن اب سرکار میڈیکل ہب کو اور آگے بڑھانے کی تیاری کر رہی ہے اس کے لیے باقاعدہ پلان تیار کر لیا گیا ہے مانا جا رہا ہے کہ سرکار کس پلان کے دھراتل پر اترنے کے بعد میڈیکل کے کشیتر میں وہ بھوچا لا جائے گا جس سے ویدیشی اسپتالوں کی چولے ہل جائیں گی ان کا دماغ گھوم جائے گا موڈی سرکار کا پلان اتنا مارک ہوگا کہ امریک اور یورپ کے پیروں تلے زمین کھسک جائے گی یہی نہیں آئروید، ہنوپیتی اور یونانی پدتی سے بھی علاج کو اب بھارت سرکار نے بڑھاوا دینے کی تیاری شروع کر دی ہے جس کے لیے بھارت کو میڈیکل کے کشیت میں دنیا کا سرمور بنایا جا سکے مطلب موڈی سرکار نے دنیا کے باقی دیشوں کے میڈیکل کی وارپ لگانے کی پوری تیاری کر لی ہے یعنی اب ہر بھارتی ایک چھاتی چوڑی ہونے والی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب ہوگا کیسے آخر موڈی سرکار ایسا کیا کرنے جا رہی ہے کہ دنیا میں سارے لوگ اب بھارت میں ہی علاج کرانے آئیں گے آخر میڈیکل کے کشیت میں بھارت کون سا تیر مارنے جا رہا ہے یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ جاننے کے لیے آپ کو میرے ساتھ بنے رہنا ہوگا اور یہ ویڈیو پورا دیکھنا ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں میڈیکل کشیت میں بدل رہی بھارت کی تصویر بھارت کو ویش وکستر پر مل رہی ہے نئی پہچان دوستو ایک زمانہ تھا جب بھارت میں سوئی بٹن جیسی چھوٹی موٹی چیزوں کا بھی آیات کرنا پڑتا تھا لیکن آج ہم انیک طرح کے اپکرن دوسرے دیشوں کو نریاد کر رہے ہیں خاص کر چکیتسا کی کشیت میں تو بہت بڑا پریورتن ہوا ہے اس کا سب سے بڑا کارن ہے کہ ہمارے میڈیکل کالیجوں کی شکشہ کا سطر بہت اچھا ہے چار دشک پہلے کی میڈیکل کی ویوستہ اور اب کی میڈیکل ویوستہ کو دیکھا جائے دوستو آخر ایسی کون سی باتیں ہیں جو آج بھارت کو ویلنیس یا میڈیکل ٹیورزم کا حب بنا رہی ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے تو آئی اس کا جواب تلاشتے ہیں دوستو آج کی تاریخ میں بھارت دنیا میں ٹاپ پونٹی میڈیکل ٹیورزم مارکٹ میں شمار ہے ان شیرش دیشوں میں وہ بارویں نمبر پر آتا ہے ویلنیس ٹیورزم مارکٹ ساٹھ سے اسی ارب ڈالر کا ہے اس سیکٹر میں بھارت کی حصداری بڑھانے کے لیے سرکار کی اور سے بھی قوایت تیز ہو گئی ہے انمانوں کے مطابق بھارت میں دوہزار چھبیس تک میڈیکل ٹیورزم مارکٹ تیرہ ارب امریکی ڈالر تک پہنچنے کے آثار ہے دوہزار بیس میں یہ چھ ارب امریکی ڈالر کی تھی اس موہم کے تحت سرکار نے دس ہوای اڈوں پر پرانس لیٹرز تینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے لیے خاص ڈیس بنای جائیں گی ہیلتھ منسٹری نے راستری اصواست پرادی کرنے کے مدد سے ایک بہو بھاشی پورٹل بنایا ہے یہاں ویدیش مریضوں کو الگ الگ سیواؤں کے لیے ہر طرح کی جانکاری ملے گی ویدیش سے بھارت آنے والے سو میں سے سات لوگ صرف میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے ہی آتے ہیں دوہزار انیس میں چھ لاکھ اناسی ہزار ویدیشی صرف اسی کارن سے بھارت آئے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر بھارت میں ویدیش سے لوگ علاج کرانے کیوں آتے ہیں چلی آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں دوستوں دواؤں میں ویشوک ستر پر ہماری بھاگیداری بہت بڑی ہو گئی ہے جب ایچائیوی ایڈز آیا تو بھارت نے ہی پوری دنیا کو اس کی دوائی بنا کر دی اسی طرح روبوٹیک سرجری کی شروعات ہوئی اس کا ہارڈ سرجری برین سرجری میں بہت بڑا دیوگدان ہے میڈیکل سبدھاؤں کے ماملے میں ہم دنیا کے کسی بھی دیش سے پیچھے نہیں ہیں ہمارے ڈاکٹر اور میڈیکل سٹاف دنیا میں سب سے اچھے پیشیور مانے جاتے ہیں ہمیں چرک اور سوشروت کیو سدھانت پڑھائے جاتے ہیں جنہیں میڈیکل کی بھاشا میں کلینیکل میڈیسن کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم مریض کے اپچار میں آدھونک جانچ پر ہی نربھر نہ رہ کر اپنے گیان اور ویویک سے اپچار کرتے ہیں ایلوپیتھی کے علاوہ بھارت آئیروید یوگ اور پراکرتی چکٹسہ یونانی صد اور ہومیپیتھی چکٹسہ کی بھی پیش کش کرتا ہے بھارت کی پارمپرک میڈیسن میں بہت اچھی ایمیج ہے آئیروید یوگ اور نیچروپیتھی کے کشیط میں وہ لگاتار پرگتی کر رہا ہے اس کے علاوہ سرکار نے بارہر راجوں میں اسپتالوں کی صوبہائیں بڑھانے کے لیے کہا ہے ان میں دلی، کرناٹک، گجرات، کیرل، ہریانہ، پنجاب، مہراش تمنلاڑو کی تلنگانہ، پشی منگال، آندھ پردیش اور اسام شامل ہیں شود اور وکاس میں بھارت نے کی دنیا کی مدد دنیا کو شود کی نئی پدتی سے افغط کر آیا دوستو بیٹے 75 سالوں میں ہم نے اچھی اچھی پرویوک شانائیں وکسط کی ہمارے ویگیانکوں نے نئی تکنیکوں کو وکاس میں بھی دنیا کو سہیحوک دیا ہے اسی میں ایک تکنیک ہے رٹی پی سی آر آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے رٹی پی سی آر کو اکھیل بھارتی آر ویگ سنسطان میں ڈاکٹر شیخ نے وکسط کیا تھا یہ وہی ٹیسٹ ہے جو کوویڈ کی جانچ پر سب سے زیادہ پریوگ ہو رہا تھا اس سے سمبندت ایمینولوجی کے جو انیے ٹیسٹ ہوتے ہیں اسے بھی وکسط کرنے میں بھارت نے سفلتا حاصل کی ہے سختی دواؤں کو بنانے میں بھارت کامیاب سختی دواؤں سے ہو پاتا ہے سستا علاج دوستو ہم نے نئی پدتی سے دواؤں کو بنانا شروع کیا جسے ہم چرلیٹی کہتے ہیں اس سے ہم نے بڑی ماترہ میں ویدیشی مدرہ وینیمی کو بچایا ہے جو دوائیں ویدیش سے آتی ہیں ان کے فارمولے کو سنچودھت کر ہم نئی پدتی سے دواؤں کا اتھپادن کرتے ہیں جو سستی اور بہتر بھی ہوتی ہیں یہ بہت بڑا بدلاو ہے کوویڈ نائنٹین میں ہماری کی شروعات میں ہمارے پاس نہ ماس تھا نہ پی پی کٹ تھی نہ ٹیسٹ کی سبیدھا لیکن دو ڈھائی سال میں ہم نے اسے اتنا وکثت کیا کہ ہماری ضرورتیں بھی پوری ہوئیں اور ہم نے دوسرے دیشوں کی بھی مدد کی ہم نے وینٹی لیٹر ریسپیریٹر اوکسیجن کونسٹریٹر بنائے کوویڈ کے سندر میں چکت سا پدھتی کا جو بکاس ہوا وہ بہت انوٹھا ہے ہم نے اوکسیجن پلانٹ بنا لیے ڈی آر ڈیو نے اوکرنوں کی سبیدھا اپلپت کرائی آج ہم پورے وشکو ٹیکوں پی پی کٹ ماسک وینٹی لیٹر آدھی اوکرنوں کا نریات کر رہے ہیں دوستوں اتنا ہی نہیں بھارت میں علاج کرانے کے لیے آنے کی سب سے بڑی اور پہلی بجا سستہ ٹریٹمنٹ ہے امریکہ یورپ اور دوسرے امیری دیشوں کے مقابلے بھارت میں سرجری کا خرچ سستہ پڑتا ہے ادھارن کے لیے امریکہ سے ہی تلنا کرتے ہیں تو امریکہ کے مقابلے بھارت میں علاج کی لاغت 65 سے 90 فیصدی کم ہے اس کے ساتھ ہی زیادہ تر بھارتی ڈاکٹر اور سرجنوں کے ساتھ کسی بھی طرح کی بھاشائی دکتیں نہیں ہیں وہ سبھی فرراتے دار انگریزی بول دیتے ہیں اس سے مریضوں کے لیے ان سے اپنی تکتیف بتا پانا آسان ہو جاتا ہے یہ بات زیادہ تر دوسرے ملکوں میں نہیں ملتی ہے بھارتی ڈاکٹروں نے پوری دنیا میں جھنڈے گاڑے ہیں میڈیکل کے کھشیت میں بڑی بڑی ڈگریان لینے وہ ویدیش جاتے ہیں یہ ان کی پہچان کو بناتا ہے بھارت میں چکت ست سیواؤں سے جڑے لوگ کافی پیشیور ہیں پرائیویٹ ہی نہیں بلکہ سرکاری اسپطال بھی اتیا دھونی سوبیدھاؤں سے لیس ہے سبھی طرح کی ڈائیگناسٹک فیسلٹی بھی یہاں اپلد ہے اس سے ایک اچھا ایکو سسٹم بن جاتا ہے ساتھ ہی ایک بھروسہ بھی پیدا کرتا ہے دوستو بھارت نے ویشوک ستر پر جو ستھان بنایا ہے اس کے کوئی تلنا نہیں ہو سکتی آبادی سے اس کی تلنا کریں تو دنیا کی کسی ویدیش سے ادھک چنوٹی ہمارے سامنے ہیں ہمارے بیگیانکوں ڈاکٹروں ڈاکٹروں ڈرسوں اور میڈیکل سٹاف اور دیل جگت نے اتنا بڑا یوگدان دیا ہے جو پوری دنیا کے لئے مثال ہے اس کی سراحنا ویشو سواسے سنگٹھ نے بار بار کی ہے ہمارے ڈاکٹر امریکہ بریٹین سمیت انیک دیشوں میں شیر ستھانوں پر ہیں اور اگر یہ سبھی ڈاکٹروں ڈاکٹروں ویدیش چھوڑ کر سودیش آ جائیں تو وہاں کی سواستی ویوستہ چر مرا جائے گی آنے والے سمیں میں بھارت میڈیکل ٹیروزم کے کشیتر میں دواؤں اور میڈیکل اپکرنوں کے نریات میں اور سستی دوائیں بنا کر ویشو کو دینے کے ماملے میں اگرنی ہونے جا رہا ہے میڈیکل ویوستہ پر سواسے منترالے اور پردھان منتری جی خود نظر بنائے ہوئے ہیں نئے میڈیکل کالج بھی کھولے جا رہے ہیں پہلے جہاں سرکاری میڈیکل کالجوں کی سنگھیا دس سے بارہ ہوا کرتی تھی اب زلاستر پر میڈیکل کالج کھولے جا رہے ہیں کئی راجوں میں میڈیکل کالجوں کی سنگھیا بڑھائی جا رہی ہے چکت سا کے کشیتر بھارت نے جتنی بھی انتی کی ہے وہ سرہنی ہے ایسی امید کی جا رہی ہے کہ پی ایم موڈی کے نترت میں دیش کا میڈیکل ہب ایک اچھے سنہرے کل کی اور آگے بڑھے گا جے ہند جے بھارت